ویلکم بیک ٹو گیتہ از مسالہ فوڈ تو آج ہم بنائیں گے آلو بندگو بھی اور مٹر کی ٹیسٹی سبجی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے گیتہ از مسالہ فوڈ کو سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تو سبجی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کڑائیں میں تیل گرم کریں گے تیل گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے جیرہ اور جیرے کے کچھ سیکنڈ فرائے ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم لہسن اور اب اسے بھی کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کر لیں گے لہسن کے فرائے ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ہر ایمیرچ اور اسے بھی کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کر لیں گے سبھی چیزوں کے فرائے ہونے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ہم باری کٹے ہوئے ٹماتر تو اب باری اس میں سبھی مسالے ڈالنے کی جیسے ہلدی پاورڈر، لال مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر، نمک اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ہرے مٹر سبھی چیزوں کو اب اس طرح سے ملا لیں گے سبھی چیزیں ملانے کے بعد اسے ڈک کر دو تین منٹ پکنے دیں گے تو اب مسالے کو پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھئے مسالہ بن کے بالکل تیار ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم آلو اور اسے بھی مسالے میں اچھے سے ملا لیں گے آلو کے بعد اب اس میں ڈالیں گے ہم باری کھٹی ہوئی بندگو بھی تو اس وقت بندگو بھی کڑائیں میں اوپر تک بڑھ چکی ہے اس طرح سے تو اسے چلائے نہیں جا سکتا اسی لئے ہم اسے ڈک کر ایک دو منٹ کے لئے پکا لیں گے بندگو بھی کو پکانے کے بعد اب یہ تھوڑی بیٹھ چکی ہے تو اسے چلانا آسان ہوگا اسی لئے اب ہم اسے سبجی میں پوری طرح سے مکس کریں گے تو بندگو بھی کو بھی پوری طرح سے سبجی میں ملانے کے بعد اسے ڈھک کر ہم پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے پانچ منٹ بعد بندگو بھی آلو اور مٹر کی سبجی دیکھیں کتنی بڑیا سے بن کے تیار ہے اب اسے ہم سرف کریں گے ایک پلیٹ میں گرمہ گرم روٹیوں کے ساتھ اب آپ بھی بندگو بھی آلو اور مٹر کی سبجی اسی طرح سے بنائیں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چینل پہ نئے ہیں تو گیتاز مسالہ فوٹ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تیل دن بائے